دوستو آج ہم ایسے جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دوڑنے میں ہی نہیں بلکہ اپنی شاترتہ اور اپنے انداز میں بھی فورتی رکھتا ہے چیتوں کو قید میں رکھنا کافی شوک مانا جاتا ہے لیکن جب سے چیتوں کی ماترہ دنیا میں کھڑتی جا رہی ہے ویسے ہی ہماری جیون کے ہر پشو پکشی پر بھی اثر پڑھ رہا ہے کبھی شوک کے چلتے تو کبھی جان کے در سے ان چیتوں کو بے تہاشا قتل کیا گیا لیکن پھر نوبت یہ آگئی کہ سن انیس سو باون سے چیتے ہمارے دیش سے ختم ہوتے گئے آگے کیوں چیتوں کی ماترہ ختم ہو رہی ہے اور کیوں ان کی جان لینا لوگوں کا شوک بن چکا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں دوستو کہا جاتا ہے کہ شیر اور باگ سے چیتہ حملہ کم کرتا ہے لیکن پھر بھی ان چیتوں کو کیوں مارا جاتا ہے خاص اٹھا کے دیکھنے پر ہمیں چیتوں کا اچھا خاصت ذکر ملتا ہے راجہ مہاراجہ چیتوں کو اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کی رفتار کو اگر آکڑوں میں رکھا جائے تو ان کی رفتار اسی سے ایک سو تیس کلومیٹر پردی گھنٹے کی ہوتی ہے اس لیے ان کو قید کر کے شکار کو پکڑنے اور مارنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن چیتوں کی گھرتی آبادی کا قارن صرف ایک ہی کیوں کیونکہ چیتا قید میں ہونے کے بعد پرجنن نہیں کر سکتا کیونکہ چیتا کافی شرمیلہ پرانی ہوتا ہے صحیح ستھان اور صحیح باتاورن نہ ملنے پر چیتے پرجنن نہیں کر پاتے کہا جاتا ہے کہ پریٹریش راج میں چیتوں کو مارنا کافی عام مارا جاتا تھا اور جو بھی بڑے چیتے کو مارتا تھا اس کو بارہ روپے اور جو اس کی پچھوں کو مارتا تھا اس کو تیس روپے دیے جاتے تھے دیے جاتے تھے لیکن آج کل چیتوں کو پکڑنا لوگ ایک بہت بڑا شوک مانتے ہیں چیتوں کی اس گھرتی آبادی کی وجہ سے ہماری پریٹری پر کافی اثر ٹار تو اس لیے کئی دیشوں میں سیف ٹائگر کا بھی سلوگن پوشٹر پر دیکھنے کو ملتا ہے اگر آج کل کئی چیتہ دیکھ جاتا ہے تو لوگ اس کو مار دیتے ہیں یا پھر اس کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں جس کے بعد قید میں آنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا